سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں مخلوق میں سب سے شدید ترین چیز کونسی ہے مرقات المصابیح شرح مشکات المصابیح کی جلد نمبر چار میں باپ الزکاة کے زمن میں ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے جب پہاڑوں کو تخلیخ کیا کتنے سخت ہوتے ہیں نا پتھر کے پہاڑ ہوتے ہیں پتھر ہوتا ہے تو آتا ہے فعجبت الملائکت من شدت الجبال تو ملائکہ نے جب پہاڑوں کو دیکھا کہ اتنے شدید ہیں اتنے سخت ہیں تو اس پہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا فقالو یارب حل من خلقی کا شیئن اشد من الجبال کیا پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز آپ نے تخلیخ فرمائی ہے اللہ عز و جل نے فرمایا قال نعم الحدید ہاں میں نے حدید بنایا ہے لوہا بنایا ہے سبحان اللہ دیکھیں نا لوہا کتنی اہم چیز ہے کتنی سخت چیز ہے کہ پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے پتھروں کو توڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بازابتا ایک سورے کا نام بھی الحدید رکھا ہے لوہا اس سے پتا چلتا ہے کہ لوہے کی کتنی امپورٹنٹس ہے اور امت مسلمہ کی اب کیا کریں کہ ہم نے جو چیز اتنی ضروری ہے نہ اس پہ کبھی تحقیق کی نہ اس پہ کبھی ہم نے اس کو کسی کام میں لائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا لوہے پہ چلتی ہے اور ہمیں لوہے کے بارے میں علمی کوئی نہیں ہم نے بڑی مشکل سے دوسروں کی مدد سے سٹیل ملے لگائی ہیں اور وہ بھی کرفشن کا شکار ہے اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے باری تعالیٰ آپ نے کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت بنائی ہے اللہ عز و جل نے فرمایا آگ بنائی ہے میں نے لوہہ ڈال دو آگ میں آگ لوہے کو پگلا دیتی ہے یہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس جو بڑے بڑے جو آپ کے پاس سٹیل ملز ہوتی ہیں یہی کرتے ہیں نا لوہے کو ڈالتے ہیں آپ کی بھٹیوں میں اور وہ اس کو پگلا دیتی ہے پھر آپ اس کو ڈائز میں ڈال کے جو مرضی چاہے بنا لیں آپ کی مرضی ہے اس سے آپ اسلاح بنا لیں ہتیار بنا لیں جاز بنا لیں ٹینک بنا لیں کھلونے بنا لیں تختیں بنا لیں سریعے بنا لیں جو مرضی چاہے بنا لیں تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہاں النار آگ بنائی ہے میں نے فقالو یا رب تو کہنے لگے اے ہمارے رب حل من خلقی کا شیئن شیئن اشد من النار کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی چیز ایسی سخت ہے تو اللہ عز و جل نے فرمایا ہاں نعم الماء پانی پانی ڈال دو آگ پہ آگ بجا دیتی تو کہنے لگے اے ہمارے رب حل من خلقی کا شیئن شیئن اشد من الما کوئی آپ کے کوئی ایسی چیز بھی بنایئے خلقت میں جو پانی سے بھی زیادہ اشد ہو قال نعم اللہ عز و جل نے فرمایا ہاں بے شک الریح میں نے ہوا بنا دی اب ہوا چلتی ہے پانیوں پہ تو پانی کو بخارات بنا کے اڑا دیتی ہے وہ بادل بن جاتے ہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے لیکن پانی کو اڑا دیتی ہوا تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب یا رب حل من خلقی کا شیئن اشد من الریح کیا ہواوں سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز آپ نے بنائی ہے قال نعم اللہ عز و جل نے فرمایا ہاں ابن آدم آدم کی اولاد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالی نے اولاد آدم کو جو علم دیا ہے اس علم کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں پہ حابی ہے اور اللہ تعالی نے بحر ہو کے بر ہو زمین ہو کے پانی ہو سخرا اس کو تسخر میں دے دیا ہے اس کو کنٹرول میں دے دیا انسانوں کے کہ وہ ہوای جہاز بناتا ہے تو ہواوں میں اڑ جاتا ہے ہلیکاپٹر بناتا ہے ہواوں میں اڑ جاتا ہے راکٹس بنا کے ہواوں کو چیرتے ہوئے فضاؤں کو چیرتے ہوئے خلاوں میں چلا جاتا ہے سیٹلائٹس دے دیئے ہیں اور جو اپنے مقربین ہیں اللہ کے جو پیارے ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بادل گھر گھر کے آگتے ہیں اور بارشیں ہو جاتی ہیں یہ نا ہواوں کو کنٹرول میں دے دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دریاؤں کو خط لکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کبھی سنائے کبھی کہ پانیوں کو خط لکھا جائے سبحان اللہ کوئی ہواوں پہ دسترس دے دی ہے اچھا اسی طرح آپ نے حضرت سعید ابن ابی وقاس والا واقعہ جو سیرت عمر میں میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا اور بھی صحابہ اکرام کے واقعات کہ انہوں نے دریاؤں میں گھوڑے ڈال دی ہے اور گھوڑوں کے گھٹنوں تک بھی پانی نہ آیا اور دریہ پار کر گئے اور کہنے کو دریہ ہے اور تیز بہاؤ ہے اللہ کی مرضی اللہ نے تسخر میں دے دیا اپنے بندوں کے تو جو اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے نا پھر یہ چیزیں اس کے لئے مانی نہیں رکھتیں پھر یہ چیزیں خود آسان ہو جاتی ہیں یہ بے مانی اور بے وقعات چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالی اس کی تسخیر میں دے دیتا ہے چیزیں تو بہرحال بہت ہی خوبصورت روایت ہے جسے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح اس کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر 362 اور 363 یہ میں پس عربی زبان میں ہے تو ہو سکتا ہے اردو کا جو اس کا ترجمہ ہو اس میں شاید پیجز میں ڈیفرنس ہو تو لیکن اس نسخے کے پیج 362 363 پر یہ روایت آتی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ